موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایسے ملک کی جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اگر آج پاکستان کے پاس یہ ہتھیار نہ ہوتے تو شاید عالم اسلام کے حالات اس سے بھی خراب ہوتے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے خوبصورت مقامات کی سیر کرواؤں گا اور پاکستان کے بارے میں دلچسپ معلومات آپ تک پہنچاؤں گا جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی تو پھر بینے کسی دیر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں پاکستان پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ ملک چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوا ہر سال اس تاریخ کو پورے ملک میں آزادی کے جشن منائی جاتے ہیں اس ملک کا جھنڈا دو رنگوں پر مشتمل ہے جن میں سفید اور سبز کلرز شامل ہیں سفید کلر غیر مسلمز اور سبز کلر مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے اس ملک کا کالنگ کورڈ پلس بانوے ہے اس ملک کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ہے جو کہ دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی مانی جاتی ہے پاکستان کی کرنسی کو پاکستانی روپیہ کہا جاتا ہے جس پر پاکستان کے بانی محمد علی جناہ کی تصویر بنی ہوئی ہے جنہیں قائد آزم بھی کہا جاتا ہے پاکستان کا قومی پرندہ چکور اور قومی جانور مارخور ہے مارخور ایک ہرن کی طرح کا جانور ہے جو کشمالی علاقہ جات کے پہاروں میں پایا جاتا ہے چمبیلی کا پھول پاکستان کا قومی پھول ہے مشروب کی بات کی جائے تو پاکستان کا قومی شربت گنے کا رس ہے پاکستانی لوگ عام کھانے کے برے شوقین ہیں اس ملک کا قومی پھل عام ہے یہ پھل مختلف فلیورز میں پایا جاتا ہے پاکستانی لوگ کھیلوں کے شوقین لوگ ہیں اس ملک کی قومی کھیل حاکی ہے پاکستان نے کئی بار حاکی ورلڈ کپ اپنے نام کیا ہے اس وقت پاکستان کی حاکی ٹیم کی کارکردگی بہت خراب ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں نے حاکی میں دلچسپی کم کر کے کرکردگ پر توجہ شروع کر دی ہے انیس سو بانوے میں اس ملک نے کرکردگ ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا پاکستان کی سپر لیگ پوری دنیا میں فیمس ہے پاکستان کے شمال میں چین مشرق میں بھارت شمال مغرب میں افغانستان مغرب میں ایران اور جنوب میں بہیرہ عرب واقع ہے پاکستان کی آبادی چوبیس کروڑ سے زیادہ ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان پوری دنیا میں چھٹے نمبر بڑھ ہے یہاں پر چھانوے اشاریہ سنتالیس فیصد مسلمان دو اشاریہ چودہ فیصد ہندو ایک اشاریہ ستائیس فیصد عیسائی زیرو اشاریہ زیرو نو فیصد کادیانی غیر مسلم اور زیرو اشاریہ زیرو دو فیصد دوسرے مذہب کے لوگ آباد ہیں پاکستان کا لیٹریسی ریٹ باسر اشاریہ آٹھ فیصد ہے لوگ زیادہ پڑے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں کرپشن اور رشوت عام ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ملک ابھی تک ترقی پذیر ہے پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے اردو پاکستان کی سرکاری زبان ہے جبکہ اردو اور انگلیش دفتری زبانیں ہیں اگر اس ملک کی دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پہار کیٹو بھی پاکستان میں موجود ہے اس کی انچائی آٹھ ہزار چھ سو گیارہ میٹر ہے دنیا کا سب سے بڑا نہری پانی کا نظام پاکستان میں موجود ہے زراد کا شعبہ پاکستان کی جی ڈی پی میں اہم کردار ادا کرتا ہے پورٹن کی پیداوار میں پاکستان پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے پاکستان کے تھر سہرہ کا شمار دنیا کے بڑے سہرہوں میں ہوتا ہے اس ملک کے ٹرک سجاوٹ اور اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں ٹرکوں پر پینٹنگ دیکھنے کے لائک ہوتی ہے اگر کھانوں کی بات کی جائے تو پاکستانی تیز مرچ مثالے کھانے کے شوقین ہیں مرگی، بکری اور گائے کے گوشت سے مختلف قسم کی ڈیشز بنا کر کھائی جاتی ہیں جبکہ بریانی ہر ہوتل میں موجود ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ان پانچ سب سے خوبصورت جگہوں کے جن کی سہر کرنے کے بعد آپ سویٹزر لینڈ کو بھی بھول جائیں گے پہلے نمبر پر ہنزا ویلی ہے اس کی قدرتی خوبصورتی دیکھنے کے لائک ہے یہاں کے بلندوں بارہ پہار، صاف، شفاف، دریا اور وسیع ہرے بڑے میدان دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیتے ہیں اگر آپ پاکستان کی سہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سہر کرنے کے بغیر آپ کی سہر ادھوری ہے دوسرے نمبر پر شہر لاہور ہے پنجابی میں مشہور ہے کہ جنہیں لاہورنی وکیہ وہ جمعہ ہی نہیں یہاں پر شاہی قلعہ جو کہ مغلیہ دور میں بادشاہ اکبر کا محل تھا اس کے ساتھ میں بادشاہی مسجد بھی موجود ہے جسے اسی دور میں تعمیر کیا گیا تھا لاہور میں شالم آرباغ بھی موجود ہے اگر آپ لاہور جائیں تو ان مقامات کی سہر ضرور کیجئے گا تیسرے نمبر پر سوات ویلی ہے اس کو مشرق کا سویڈزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے یہاں پر سر سبز میدان ہیں برف سے ڈھکے ہوئے پہار ہیں اور صاف شفاف پانے کی جھیلے ہیں جن میں سے ابھی حیات نظر آتی ہیں لوگ یہاں پر ہائیکنگ کرتے ہیں مچھلیاں پکڑتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں چوتھے نمبر پر کراچی ہے جو کہ پاکستان کا سب سے برا شہر ہے اس شہر میں قائدی آزم کا مقبرہ ہے جس پر ہر وقت لوگوں کا رش ہوتا ہے یہ شہر سمندر کے کنارے واقع ہے لوگ ساحل سمندر پر جاتے ہیں اور نہ ختم ہونے والے سمندر میں گم ہو جاتے ہیں پانچویں نمبر پر شمالی علاقہ جات ہیں جن میں گلگت بلتستان اور سکردو ہیں جو کہ حیرت میں گم کر دینے والی جگہ ہیں یہاں پر پہنچ کر انسان حیرت کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر جانے کے بعد لوگوں کا واپس آنے کو دل نہیں کرتا یہ اس ویڈیو کا اختتام ہے پر پاکستان کی خوبصورتی کا نہیں آنے والے چند ویڈیوز میں پاکستان کی خوبصورتی کو مزید بیان کیا جائے گا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ اس حوبصورت ملک کی سیار کر سکیں